السلام علیکم بھائی جان تورا اپنا چون خوصہ اگرے تو ایک میں ویڈیو بڑھا کے باقیدہ آہ جو انہا آپ کو میں نے دکھائی ہے آہ جو سلنڈر والی سلنڈر جو میں نے آگ لگئی تھی اس کا اوپر جو میں نے آہ چمڑے کو سیکا دیا تھا اور آہ اس کی وجہ سے یہ اس کے بعد جو آہ جنہی کے ریزلٹ آیا ہے اس پالش کا یہ یہ ہے یہ آپ دیکھ لیں بہت جو خوبصورت اور شیننگ میں بنی ہوئی ہے اور آہ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ آہ ہم جو یعنی کہ نروزی چپل جو بناتی ہیں اس کے اوپر کاف ساری محنت کرتی ہیں یعنی کہ ایک کاریگر جو ہوتا ہے وہ پانچ جوڑے دس جوڑے بناتا ہے اور آہ اس کے علاوہ یعنی کہ وہ محنت کی وجہ سے اس کے اوپر جو آہ چمک شینیں خوبصورتی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اور نروزی چپل کے جو مہنگی وجہ یہی ہے کہ مہنگی ہونے کی وجہ کہ کاریگر تھوڑا تھوڑا کام کر سکتا ہے اور آہ اس کے اوپر جو محنت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور آہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ماشاءاللہ یہ ہمارا نروزی چپل کا ہول سیل کا کام ہے اور آہ ٹوٹل یعنی کہ ہول سیل پر ہی ہم سیل کرتے ہیں اور آہ دوسری بات یہ ہے کہ جو آگرچہ آپ نگوانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھو آپ ہمارے سے انشاءاللہ رابطہ کریں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کو میں جو آنا ڈیلیوری بھی دوں گا گھر بیٹھ کے اپنے مقصد کی چیز آپ بنوا سکتے ہیں اور مستر کلر میں یہ لائٹ ویٹ ہے یعنی کہ اس کا سنگل کا جو آنا وزن بالکل کم ہوتا ہے یہ سنگل سول میں بنی ہوئی ہے یہ بہت خوبصورت اور ماشاءاللہ اس کے یہ دیکھ رہے ہیں شہنے کے خوبصورتی یہ عالی قسم کی ہوتی ہے اور میرا نمبر باقیدہ آپ ہمارے سے انشاءاللہ رابطہ کریں اور جو روزی چپل مگوان انشاءاللہ یہ پیور لیڈر میں بنی ہوئی ہوتی ہے اور اور بھی کاف سریوریٹی ہوتی ہے اس سے اور بھی کاف سریوریٹی ہوتی ہے اور میں نے ٹک ٹوک میں ویڈیو لگے ہی ہوئی ہیں آپ اپنا توجہ سے دیکھیں غور سے دیکھیں جو بھی بھئی آپ کا مگوانہ چاہتا ہے یا کوئی بھئی آپ سے مشغل ہے ہمارا نمبر دیں انشاءاللہ آپ کو یہ پار سربہ قیدہ مل جائے گا اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ